ارکان اسلام کی پیروی ہی اصل فلاح ہے جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ فلاح نہیں پہتے شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھو مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کا مسجد نمرہ میں خدبہ حج خدبہ دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اسلام فہاشی اور برائی سے منع کرتا ہے فلسطینیوں پر تشدد کیا جاتا ہے ان تک غزہ اور امداد کی رسائی روکی جاتی ہے اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں عوام ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں حکومت اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے مسجد نمرہ میں خدبہ حج دیتے ہوئے کہا مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے ستاون کرنا چاہیے کسی کے دین عزت اور جان و مال کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے خدبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت پچاس زبانوں میں ناشر کیا ہے خدبہ حج کے بعد نماز زہر الرسر کی ایک ساتھ ادائیگی حجاج کرام انفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے مزدلفہ سے کنکریاں کٹھی کریں گے آج رات کھلے اسمان تلے گزاریں گے دزل حج کو طلوع آفتاب کے بعد منا کے لیے روانہ ہوں گے جہاں کچھ دیو قیام کے بعد جمع رات میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے جانور قربان کر کے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی حجاج کرام کا فریضہ حج مکمل ہو جائے گا حجاج سر منوانے کے بعد احرام کھول دیں گے حجاج کرام دس سے بارہ زلج کے دوران توافع زیارت کریں گے حج کے موقع پر شدید گرنی کی شدید لہر حجاج کرام کو بچانے کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات عرفات میں فضاق کو تھنڈا رکھنے کے لیے فواروں کا استعمال دنیا بھر سے آئے بیس لاکھ آزمین حج میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی بھی شان عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پندرہ کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی رقم پنجاب میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پرائمری تعلیم کے حوالے سے خرچ ہوگی صوبے میں میاری تعلیم سمیت سیکھنے کے عمل کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی منصوبے سے پچاس لاکھ بچے اور ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ٹیچرز براہ راست مستفید ہوں گے رقم سے دوہزار بائیس کے سیلاب میں متاثرہ پرائمری سکولز کی بحالی کا کام بھی ہوگا بجٹ اہداف حاصل کریں گے وزیرعالہ سن سید مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہا کم از کم مجرد سے تیس ہزار روپے کرنے کی تجویز ہے ایک ہزار عرب روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کریں گے لانگ ٹرم سوچ کر بجٹ پیش کیا ہے وفاق نے ہماری بہت سی اسکیمز ختم کر دی ہے نئی اسکیمز پر پابندی سمجھ سے بالا ہے ہمارا باون فیصد بجٹ تنخواہ کی مد میں خرچ ہوتا ہے سندھ کے ہر شہری کو صاف پانی دیں گے ہاری کارٹ کے لیے آٹھ عرب روپے سے زائد رکھے ہیں وزیرعالہ پنجاب کا وقلہ کی فلاح و بہبود کے لیے گرانٹ ایک عرب تک بڑھانے کا اعلان وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سے بار کاؤنسل کی اپیکس بوڈیز کے ارکان کی ملکات خاتون وقلہ کے لیے بار کاؤنسل میں مخصوص ہال اور ڈے کیئر سینٹر قائم کرنے کا اعلان اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مشن کے اکاؤنٹ پر ہیکرز کا حملہ ہیکرز نے انفرمیشن وینگ کا یوٹیوب چینل اور ای میل آئی ڈی ہیک کر لی ہیکرز نے یوٹیوب چینل کے نام کے ساتھ بینرز اور کانٹنٹ بھی تبدیل کر دیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی یوٹیوب چینل کی ریکاوری تک تمام ویڈیوز اور ای میلز نظر انداز کرنے کی اپیر بڑی ایپ پر عوام کے لیے بڑا توفہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کمی کر دی پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تینتیس پیسے فی لیٹر کی کمی نئی قیمت دو سو سٹھ سٹھ روپے نباسی پیسے فی لیٹر ہو گئی پیٹرول کی قیمت میں کمی پر عوام کا ملاجلہ رجھان حکومت سے دیگر اشیاء سمیت کرائیوں میں کمی کا بھی مطالبہ یہ تو مشہی لیے عوام کے لیے غریب عوام تو شلو سے پیس رہا اور ابھی بھی وہ پیس سا ہی جا رہا ہے فاہم کو کہاں سے ڈیلیو ملنا آپ کو پتا ہے جو ہو رہا ہے اس ملک میں بس اپنا ان کا بینیفٹ جس کام میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں غریب کا رہا ہے کوئی نہیں یہاں بھی سوچ رہا اگر وہ ادھر سے چھ روپے پانچ روپے سستہ کرتے ہیں تو ادھر سے پانچ دس روپے بڑا ہوتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شب قدر میں اٹھارہ سو تیرہ میں بنے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے تاریخی قلعے کا دورہ اصلی اور قدیمی دروازوں میں گہری دلچسپی کا احسار برطانیہ کے سابق وزیر آزم سر ونسٹرن چرچل کا مجسمہ اور اٹھارہ سو سنتیس میں تعمیر ہونے والا دیار کی لکڑی کا ریسٹ ہاؤس بھی دیکھا وزیٹر بک میں تاثرات بھی درچ گئے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور خانے وال میں نرس کی گرفتاری کے خلاف پنجاب بھر میں ہرتال لہور رحیمیر خان اور گجنوالہ سمیت مختلف شہروں کے سرکاری ہاسپٹلز کے آؤٹڈورز میں کام بند کر دیا گیا علاج کے لیے اسپتالہ مریضوں اور لوہاہقین کو پریشانی کا سامنا اسرائیلی فوج کے فلسطین میں وحشیانہ مظالم جاری اسرائیلی فوج کی غزہ میں تازہ کاروائی میں پچیس فلسطینی شہید تیس زخنی ہو گئے اسرائیلی فوج کی غزہ کے محلہ تفاہ میں ظالمانہ کاروائی میں شیر خوار بھی شہید ہو گیا اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد سین تیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے اسرائیلی فوج نے رفا کراسنگ پر موجود مسجد کو ریسٹورنٹ بنا دیا اسرائیل نے غزہ میں آثار قدیمہ کے دو سو چھے مقامات بھی تباہ کر دیئے روس یکرین تنازے میں نیا موڑ آ گیا روسی صدر بلادمر پیوٹرن نے نیا امن فارمولا پیش کر دیا روسی صدر کا کہنا ہے کہ یکرین کی فوج روس سے الہاق کرنے والے علاقوں سے نکل جائے یکرین سے مطالق سمجھوتوں کو عالمی مہائدوں کی شکل دینا ہوگی کرائمیا اور سوستپول کو بھی روسی علاقے تسلیم کرنا ہوگا وقت کم مقابلہ سخت عید میں صرف دو روز باقی مویشی منڈیوں کی رونک میں اضافہ کسی کو منپسند جانور مل گیا تو کوئی تلاش میں مصروف بے اوپاریوں اور خریداؤں میں بھاوتاؤں کے لیے بحث و تقرار عید گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے بڑے شہروں میں بس اڈوں اور ریلوے سٹریشنز پر رش کچھ شہروں میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں مند مانا اضافہ کر دیا کرائے بڑھنے پر سواریوں کے شکوے مختلف شہروں میں آج بھی گرمی کا راج برقرار لہور میں پارا پینتالیس ملتان میں تینتالیس ڈگری کو چھونے کی طبق کو مہنجو دڑوں میں درجہ حرارت سنتالیس اور دادو میں چھالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان آئندہ چوبیس گھنٹے میں پنجاب خیبر پکونخا گلگن ملتستان اور کشمیر میں تیز ہماوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جنوبی افریقہ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیپال کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک رنز سے شکست دے دی نیپال کی ٹیم حدف کے تاقب میں مقررہ آورز میں ساتھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چودہ رنز بنا سکی تبریز شمسی نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جنوبی افریقہ کے ریزا ہینڈرکس نے ٹینتالیس رنز کی ذمہ دارانہ انننگز کھیلی اور محبتوں کے شاعر اور مزہ نگار ابن انشاء کے مددہ ان کی ستہ منوی سالگرہ منا رہے ہیں غزل انشاء جی اٹھو آپ کوچھ کرو سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے انشاء جی نے نوول، افثانوں، سفرناموں، کولم نگاری، تراجن اور بچوں کے عالمی عدب مکتوبات اور دیگر عدوی اصناف پر کام کیا